ڈاکٹر شاہد مسود صاحب نے اپنے پروگرام میں ابھی حالیہ چند دنوں کے اندر نجم سیٹی صاحب سے معافی مانگی ہے لیکن آپ ایک منٹ کے لئے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس 35 پنکچر کی تھیوری کے پیچھے پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا کوئی ثبوت کوئی ریکارڈنگ کنورسیشن کی ریکارڈنگ کچھ نہیں ہے ایک دھیلے کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد مسود کو کہیں بھی کسی جگہ حکم کریں کہاں آنا ہے کیمرہ سامنے رکھیں گے اور آپ مجھے پروف کر کے دکھائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین ڈاکٹر شاہد مسود صاحب سینئر انکر پرسن آپ اچھی طرح ان کے بارے میں جانتے ہیں بڑے معروف ٹی وی انکر ہیں بڑے سالوں سے پروگرامز کر رہے ہیں اور بلکہ کافی سینئر ہیں میں یہ کہوں گا ان کے بارے میں ان کے بارے میں ایک ریسنٹ ایک ڈیولپنٹ ہوئی ہے میں اس سے پہلے تو آپ کو یہ بتا چکا تھا کہ ان کا اور لڑی سعید غنی صاحب کے خلاف سعید غنی نے ان کے خلاف ایک کیس کیا ہے جس کے اندر وہ بھی انہوں نے ان کے اوپر کچھ ایکیوزیشنز جو ہیں وہ لگائی تھی جس کے اوپر سعید غنی صاحب نے ان کے اگنس کراچی کے اندر کیس کیا ہے اور وہ کیس تو آلیڈی وہ بھگت رہے ہیں لیکن ایک اور ڈیولپنٹ کیا ہوئی ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسود صاحب نے اپنے پروگرام میں ابھی حالیہ چند دنوں کے اندر نجم سیٹی صاحب سے معافی مانگی ہے اور نجم سیٹی صاحب سے انہوں نے معافی مانگی کہ جی میں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ پینتیس پنکچر کا الزام لگایا تھا تو میں اس سلسلے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نے نہ آپ کے پاس آنا ہے اور آپ وہ جو بھابی سے میں نے جو ہے وہ چائے ضرور پینی ہے یہ میری شرط ہے تو بڑے ہستے ہوئے طریقے سے جو ہے انہوں نے بس اس بات کے اوپر معذرت کر لی لیکن پتا ہے کیا مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب بات اتنی آسان نہیں ہے بات اتنی آسان نہیں ہے اور میں اب آپ کو ابھی دکھاؤں گا میں بھی آپ کو پروف کروں گا کہ جس چیز کے اوپر آپ نے اتنے ہستے ہستے طریقے سے معافی مانگ لی کہ جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ان الزامات کی وجہ سے پاکستان نے کتران اخصان اٹھایا اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں گا ناظرین یہ بیسکلی 6 فروری 2014 کا دن ہے 6 فروری 2014 کا دن ہے جاگ ٹی وی بیسکلی سین بی سی پاکستان تھا ایک زمانے میں بعد میں اس کا نام جاگ ٹی وی ہو گیا تھا اور یہ بیسکلی جو سما ٹیلیویجن کے سابقا اونرز ہیں علیم خان صاحب سے پہلے جو اونرز تھے یہ ان کا ٹیلیویجن چینل تھا یہ اس کے اوپر بیٹھ کے کام کرتے تھے 6 فروری 2014 کو انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر یہ کہا الزام آئد کیا کہ جی 35 پنکچر کی ایک کہانی ہے اور نجم سیٹی صاحب کے اوپر انہوں نے ڈریکٹ الزام یہ لگایا کہ جی انہوں نے جو الیکشنز ہوئے تھے 2013 کے جو الیکشنز ہوئے تھے جس میں نون لیگ جیتی تھی اس میں نجم سیٹی صاحب نے جو ہے وہ 35 پنکچر فٹ کی ہیں بیسکلی 35 ہلکوں کی بات ہو رہی تھی سٹوری انہوں نے یہ بلڈ کی کہ جی کوئی ایک بہت طاقتور سوپر پاور بلک غالباً اشارہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف تھا غالباً کہ جی اس کے ایمبیسیڈر نے سفیر نے جو ہے وہ یہ کنفیسیشن اس کو پتا لگی ہے کہ نجم سیٹی صاحب جو ہے وہ فون پہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی میں 35 پنکچر لاتے نے تو یہ بات جو ہے اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نجم سیٹی صاحب جو ہے وہ اس معاملے کے اندر انوارڈ ہیں یہ کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن ایشو پتا کیا ہے ایشو یہ ہے کہ یہ جو کہانی تھی نا اس کو اس کے بعد سب نے پک کیا پورے پاکستانی میڈیا نے پک کیا اور پورے پاکستانی میڈیا نے اس وقت سے پک کیا کیونکہ اس وقت چیئرمن پاکستان دریقے انصاف عمران خان صاحب نے پک کیا اور پک کر کے انہوں نے اس معاملے کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا کہ جی نجم سیٹی نے جو ہے یہ 35 پنکچر لگائے ہیں نجم سیٹی نے 35 پنکچر لگائے ہیں نجم سیٹی نے 35 پنکچر لگائے ہیں اور یہ آپ اس وقت یہ ٹویٹس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے یہ دوزار چودہ کی ٹویٹس ہیں جس کے اندر یہ بیسکلی یہ سارے الزامات لگ رہے ہیں اور اگر آپ ان کی ڈیٹے بھی دیکھیں تو وہ بھی کہانی جو ہے وہ بلکل آپ کو کلیر بتاتی ہے یہ بیسکلی اپنے اسی پروگرامز اچھا یہ جتنے پروگرامز کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا نا میں ان کے لنکس بھی جو ہے وہ میں اپنے اسی پیج کے اوپر آپ کو نیچے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو دک ہوں گا بھی تاکہ آپ خود بھی جا کے دیکھ سکیں کہ یہ اس وقت الزامت لگے کیا کیا تھے پینتیس پنکچر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جناب فروری کے اندر ہی ایک ٹویٹ کیا کہ جی the 35 پنکچر also helped explain why PMLN is not allowing votive verification in the four constituencies of Punjab demanded by PTI ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے اسی طرح چار فروری کو ہی ایک اور ٹویٹ کیا نجم سیٹھی assuring نواز شریف of having done 35 پنکچر for elections shows the mukmuka and complicity to facilitate rigging اس کے بعد انہوں نے آگے چل کے فروری کے اندر ہی انہوں نے سولہ تاریخ کو ایک اور انہوں نے پاکستان تاریخ کے انصاف کے official account ہے جو ٹویٹ کر رہا ہے یہ غالباً سما کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹیویو دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے لکھا سیٹھی has his chidhiya and I have mine he became PCB chairman as a reward for پینتی پنکچر کہ جی نجم سیٹھی کو اس وجہ سے PCB کا chairman لگایا گیا کیونکہ اس نے پینتی پنکچر لگائے ہیں اور دوزار چودہ جون کے اندر انہوں نے کہا کہ جی PMLN can't make institutions making 35 پنکچرز پنکچر man PCB head despite quote quotes removing him is an example یہ جہانگیر ترین صاحب کو اس کے اندر کوٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جون کے اندر پھر انہوں نے ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے city rewarded for 35 پنکچرز x cj chaudhary rewarded for services rendered for fake PMLN election mandate as sun arsalan appointed chair بلوچستان بی ہو آئے یہ بیسیکلی سارا ہر جگہ جو ہے وہ پینتیس پنکچرز یہ تو ابھی صرف ٹویٹس ہیں اب صرف آپ imagine کیجئے کہ فروری مارچ اپریل می جون جولائے اگست اگست تک میں اس لئے آ رہا ہوں کیونکہ اگست میں جا کے دوزار چودہ کے اندر انہوں نے اپنا دھرنا دیا اور یہ سٹوری جو فروری سے سٹارٹ ہوئی تھی 35 پنکچرز کی یہ چلتی گئی چلتی گئی اور اگست تک چلتی گئی اور اس کے بعد دسمبر تک جا کے جب تک وہ دھرنا ختم نہیں ہوا یہ 35 پنکچرز ہر پروگرام کے اندر ہر پروگرام کے اندر اور اس کو سٹارٹ کرنے والے کون تھے اس کو سٹارٹ کرنے والے تھے ڈاکٹر شاید مسعود صاحب جس میں انہوں نے خود میں پروگرام کا لنک بھی نیچے دے رہا ہوں جس میں انہوں نے خود کہا کہ یہ الزام لگانے والا میں ہوں میں نے پہلے الزام لگایا اور اس کے بعد عمران خان نے بھی اس کو پک کر لیا ٹھیک ہے تو یہ سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اب آپ صرف ایک منٹ کے لئے اندازہ لگائیے کہ اس وقت وہ جو ٹائم تھا دوزار چودہ کا اس وقت انہوں نے کتنے لوگوں کا دماغ خراب کیا کتنے لوگوں کو ورگلایا کتنے لوگوں کو صرف کنونس کیا اس بات کے اوپر کہ ہاں 35 پنکچر لگے ہیں 35 حلقوں کے اندر پنکچر لگے ہیں اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ رگنگ ہوئی ہے اور اس طرح بیٹھ کے یہ پورا کا پورا آئیڈیا اس طرح فلوٹ کیا گیا صرف ایک جھوٹی خبر کی بنیاد کے اوپر صرف ایک جھوٹی خبر کے بنیاد کے اوپر آئیڈ ڈاکٹر شاہد مصود صاحب اپنے پروگرام کے اندر بولتے ہیں کہ جی وہ میں جن صاحب کو دیکھ رہا تھا جن صاحب نے مجھے یہ بات کہی میں تو ان کو ڈھونٹا رہا وہ صاحب مجھے ملے ہی نہیں جنہوں نے مجھے بتائی تھی بات بعد میں عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کہا کہ یہ 35 پنکچر جو ہے یہ میرا سیاسی بیان تھا اس کے کوئی ثبوت نہیں تھے اس کا کوئی کسی قسم کا سرپیر نہیں تھا بس یہ ہوا میں سب کچھ چل رہا تھا لیکن آپ ایک منٹ کے لئے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس 35 پنکچر کی تھیوری کے پیچھے پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا ہمیں ایک کروڑوں نہیں عربوں روپے کے نقصانات ہوئے صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے ان فالورز کو جو ہے وہ اس لائن کے اوپر لگا دیا تھا کہ جناب 35 پنکچر لگے نہیں تھے 35 پنکچر لگے نہیں بس کوئی ثبوت کوئی ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ کنفیسیشن کی ریکارڈنگ کچھ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن لے پرک کی بطی کے پیچھے ساری کی ساری طریقہ انصاف کو آپ نے چڑھا دیا اس بات کے اوپر نجم سیٹھی کتنے سالوں تک یہ کہتے رہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہوتے ہوئے جب وہ گراؤنڈ کے در جائے کرتے تھے 35 پنکچر کی اور آپ کھل کھلاتے ہوئے ہستے ہوئے اپنے پروگرام کے اندر کہہ دیتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے بھابی سے آکے چائے پینی ہے اس شرط کے اوپر کہ میں نے بھابی سے آکے چائے پینی ہے صرف اتنی سی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا ابھی آپ نے مافیاں اور بھی مانگنی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ایک مافیاں آپ نے مانگنی بات کا تھا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اور کیا کیا جھوٹ بولے میں اس کے بعد یہ دن ہے 26 جنوری 2018 کا زینب کا جو زیادتی کیس تھا وہ چل رہا تھا انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا کہ وہ جو شخص ہے عمران اس کے سنتیس بینک اکاؤنٹس ہیں سنتیس ہیں کہ چالیس ہے سمتنگ لائک دار ان کو میں نے اپنے پروگرام کے اندر بلائیا اور میں نے اپنے پروگرام میں بلائے ان سے کہا کہ مجھے صرف ایک اکاؤنٹ نمبر دی دیجئے صرف ایک اکاؤنٹ نمبر جس کو آپ اس شخص کے ساتھ ویریفائی کر سکیں کہ ہاں اس شخص کا اکاؤنٹ ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں ان سے بار بار پوچھتا رہا میں بار بار پوچھتا رہا کہ ڈاکٹس اب مجھے صرف ایک اکاؤنٹ نمبر بتا دیجئے تاکہ یہ معاملہ یہی پہ ختم ہو جائے یہ معاملہ کلیئر ہو جائے لیکن یہ نہیں بتا سکے میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ ڈاکٹس اب آپ میرے سینئر ہیں ہم جیسے جونئرز اور میں آج بھی ہوں گا جونئر ہوں ہم جیسے جونئرز آپ کو دیکھ دیکھ کے آئیڈیلائز کرتے رہے ہیں پلیز آپ نے اگر اتنی بڑی ایک سٹوری دی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پیچھے پور کا پورا ایک ڈاک ویب کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کے پیچھے پتا نہیں کتنا بڑے مافیاز ہیں تو پلیز جس گیو می ون اکاؤنٹ نمبر آپ ایک اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے سب کچھ کھل جائے گا یہ نہیں دے سکے اور بین ہی وہ سو اشیمڈ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد یہ اور ٹاک شو اس کے اندر گئے ان کا اپنا بھی ٹاک شو تھا یہ اس میں بھی بیٹھے جس میں یہ اکیلے بیٹھتے ہیں ایک خاتون سامنے بٹھاتے ہیں اور وہ ان سے تجزیہ لیتی ہیں تو یہ اس میں تجزیہ کے اندر بات کر رہے تھے ہی وہس ڈسٹرپڈ یہ غصے میں تھے ظاہری بات ہے ہر چینل کے اوپر وہ ڈاکٹر صاحب کا نام لے لے کے یہ سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کچھ ثبوت دیں آپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور وہ ہوا بھی آگے چل کے میں اس میں ریپیٹ کرنا آگے چل کے سپریم کورٹ میں جا کے جھوٹے ثابت ہو گئے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اس دوران چھبیس تاریخ کو چھبیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو جب وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے مختلف چینلوں کے اوپر جا کے کیا کیا الزامات لگا ہے میں نے اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیا نہ میں نے اس وقت کوئی کیسز کیے نہ کچھ کیا کیونکہ وہ موقع نہیں تھا یہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہوئے تھے مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کے باوجود اور جا جا کے الزامات لگا ہے اور وہ الزامات کیا ہیں وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے چھبیس جنوری دوہزار اٹھارہ کوئی اسی دن رات کو جب ان کا پروگرام تھا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکچولی میرے اگینس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بھئی بدماشیہ کی بدماشیہ کی چیخیں نکال رہا ہوں جبکہ اس سارے معاملے کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا کوئی بدماشیہ بدماشیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ایک آپ کی سٹوری کا سٹیٹڈ فیکٹ تھا کہ یہ بتائیے کیا اس کا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے یا نہیں ہے لیکن آپ نے کہا نہیں یہ ایکچولی میں بدماشیہ کے ساتھ ایکچولی میں ٹارگٹ کر رہا ہوں تو یہ اس ویے سے مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور انہوں نے کہا جی اسلامباد کے اندر پچیس چھبیس کروڑ روپیا وہاں پہ پہ پہنچا ہے اور وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے پچیس چھبیس کروڑ روپیا یہ انہوں نے چھبیس جنوری دوزار اٹھارہ کو الزام لگایا اس کے بعد غصہ تھا میرے اوپر غصہ تھا کیونکہ جواب نہیں دے پائے تھے تو فرسٹریشن نکل رہی تھی اس کے بعد ستائیس جنوری کو اگلے دن یہ دوبارہ اپنے ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں اور دوبارہ اپنے ٹاک شو میں بیٹھ کے مجھے میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اے آر وائے سے نکالا گیا تھا مجھے اے آر وائے سے سیلوی کے چکر میں نکالا گیا تھا جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے اے آر وائے سے ریزائن کیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جھوٹ بولا انہوں نے اماد یوسف کا نام لیا جو غالباً اس وقت اس وقت ڈیریکٹر نیوز کے عوضے پہ ہیں اے آر وائے میں اس وقت بھی تھے جب میں اے آر وائے میں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی منصور علی خان کو وہاں سے نکالا گیا اس کے بعد انہوں نے اسی 26 جنوری کو رات 10 بجے اسی چینل پہ نادیا مرزا کے ساتھ یہ شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ڈاکٹر شاید مسعود کے خلاف کیمپنگ چلانے کے لیے دھائی عرب روپیہ خرچ ہوا ہے دھائی عرب روپیہ ڈاکٹر شاید مسعود کے خلاف کیمپنگ چلانے کے لیے کوئی ثبوت کوئی سرپیر کچھ نہیں لیکن لگا دیا الزام کہ جی ڈھائی عرب روپیہ خرچ ہوا ہے کہ ڈاکٹر شاید مسعود کے جو ہے وہ بس رستہ روک لو جبکہ ڈاکٹر شاید مسعود کو صرف ایک اکاؤنٹ نمبر دینے اور کچھ بھی نہیں دینا ہے صرف ایک اکاؤنٹ نمبر دینے کہانی ختم ہو جائے گی لیکن اب چونکہ ایک embarrassment ہو چکی تھی شرمندگی ہو چکی بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی بس یہی وجہ ہے ایکچولی چونکہ میں بدمائشہ کی پیچھے جا رہا ہوں میں کرپٹ کے پیچھے جا رہا ہوں اس لئے یہ سارے میرے پر اٹیک کر رہے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا انہوں نے حامد میر صاحب کے بارے میں اتنی فضول باتیں کی کہ جی وہ پتہ نہیں وہ اس کو گولیاں لگی بھی ہیں کہ نہیں لگیں اس کا سکینر کے ساتھ چیک ہونا چاہیے کہ اس کو کسی نے گولیاں ماری بھی ہیں کہ نہیں ماری پتہ نہیں اس کے جسم میں گولیاں ہے بھی کہ نہیں ہیں کامران خان صاحب کے بارے میں اس سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ باتیں کی گئی میاں عامر محمود جو دنیا ٹی وی کے اونر ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا جو موہ میں آیا بول دیا جو بھی موہ میں آیا وہ بول دیا صرف اس چکر میں کہ جی میں کسی طرح میرے پر یہ جو آگیا ہے اس وقت شرمندگی کا مقام کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں اس زینب کیس کے اندر میں کس طرح وہ اکاؤنٹ دوں اکاؤنٹ نمبرز میں کس طرح دوں میرے پاس تو ہے نہیں انہوں نے آپ نے آپ نے سب کے اوپر الزامات لگا ہے اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا جی لوگوں کو جو ہے وہ ہاں انہوں نے ایک اور بات کی یہ اب چونکہ 26 جنوری جس دن میرے ساتھ پروگرام ریکارڈ ہو چکا تھا اس کے بعد یہ نادیا مرزا کے شو میں گئے ابزائی بات ہے جو کچھ ہو چکا تھا پروگرام کے اندر he was very embarrassed very embarrassed آگے چل کے انہوں نے نام لیے بغیر کہ دو کروڑ پہ ملے ہیں ایک بندے کو کہ بلا کرو اور ظلیل کرو اور پھر مختلف چینلوں کے اوپر چلاو مجھے نہیں پتا اس دن ڈاکٹر شاہد مصور صاحب ظلیل ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے میرے پروگرام میں لیکن پروگرام میں تو میں نے ہی آپ کو بلایا تھا اور میں نے ہی سوال کیے تھے اور اس کے بعد وہ جو کلپس تھے اس پروگرام کے وہ واقعی ہر چینل کے اوپر چلے تھے وہ میرا ہی پروگرام تھا تو کیا میں یہ سمجھو کہ یہ الزام بھی آپ نے میرے پر لگایا تھا کہ مجھے دو کروڑ پہ ملے ڈاکٹر شاہد مصور صاحب آج دوزار اکیس ہے یہ سب کچھ دوزار اٹھارہ میں ریکارڈ ہوا تھا آج اس بات کو تین سال ہو چکے ہیں تین سال سے بھی بلکہ زیادہ ہو چکے ہیں چار سال ہونے والے ہیں آپ کی اطلاع کے لئے ارز ڈاکٹر شاہد مصور صاحب آپ کی اطلاع کے لئے ارز میری کول جائداد کی ویلیو آج بھی دو کروڑ نہیں ہے آج بھی پندرہ سال جنرلزم میں لگانے کے بعد آج بھی دو کروڑ نہیں ہے ڈیر کروڑ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے پھر بھی الزام جڑ دیا ڈاکٹر شاہد مصور صاحب آپ کی اس پینتیس پنکچر کی کہانی نے اس ملک کو جتنا نقصان پچھایا میں تو شاہد پھر بھی اس کے اوپر نہ تو میں کوئی آگے اس کو کنسیڈر کرنا چاہتا ہوں یہ بہت سالوں کے بعد میں آج اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ آپ نے میرے پر الزام لگایا صرف اس وجہ سے کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس کا جواب دیجئے لیکن پینتیس پنکچر کی کہانی نے جتنا اس ملک کو نقصان پچھایا آپ یقین کیجئے میں آج آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ صرف ہماری یہ جنریشن نہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ آپ کی اس جھوٹی خبر کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ پورا جو دھرنا تھا دوزار چودہ کا وہ آپ کی اس خبر کے اوپر بیس کرتا تھا کہ ہاں پینتیس پنکچر لگیں ہاں پینتیس چاہے وہ ڈاکٹر تحرال قادری ہو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لیڈر کیوں نہ ہو سب نے مختلف ٹاک شوز میں جا کے وہ وہ تاویلیں باندھی وہ وہ کچھ کہا کہ جس کی انتہاں کوئی نہیں آج اتنے سالوں کے بعد ہستے کھیلتے آپ نے کہا وہ مجھ سے آپ معذرت نجم سیٹی سے نہیں صرف آپ نے کرنی معذرت پورے پاکستان سے کریں معذرت پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں سے کریں جو آپ کی اس خبر کے پیچھے جو ہے وہ لبیک کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ گئے کہ ہاں ہاں پینتیس پنکچر لگیں ڈاکٹر شاہد مسعود میں کہا ہے اور عمران خان ڈاکٹر شاہد مسعود کی بات مانتا ہے چلو 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 اسلام آباد چلو دھرنا دینے چلیں سب کو جھوٹا ثابت ہوا آپ نے میرے حوالے سے جو کچھ کہا آپ کے چلوں نے آپ کے چانے والوں نے یوٹیوب کے اوپر بیٹھے چمچوں نے اس وقت بھی میرے پر اٹیک کیا کہ ہاں جی پیسہ چلا ہے پیسہ چلا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسہ چلا ہے تو پھر پیسہ چلا ہے ایک دھیلے کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس ایک دھیلے کا میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود کو کہیں بھی کسی جگہ کسی وقت حکم کریں کہاں آنا ہے کیمرہ سامنے رکھیں گے اور آپ مجھے پروف کر کے دکھائیں کہ کس نے مجھے پیسے دیئے ہیں یا کہاں کسی کو پیسے دیئے گے آپ کے اگیس کیمپین چلانے کے لئے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس یہ ہے یہ ہے آپ کی صحفت اگلی بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ